نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بیدام کھانے کے طریقوں کے بارے بتائیں گے دوستو بیدام بگھو کر کھانا چاہیے یا ویسے ہی کھانا چاہیے جی ہاں دوستو بیدام ہی وہ میوہ ہے جو آپ کو سندرتا کے ساتھ بھودی من بناتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیدام کھانے سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے تو یہ ایک گلت عبدارنہ ہے بیدام شریر میں طاقت ضرور پیدا کرتا ہے لیکن وہ آپ کے شریر میں وسا کی ماترہ نہیں بڑھاتا اکثر ہمارے گھر میں بڑے بجرک لوگ کہتے ہیں کہ بیدام کو رات بر بگو کر رکھ دو اور اس کا سیون صوبہ خالی پیٹ کرو وہ بھی اس کے چھلکے اتار کر دوستو یہ گلت ہے تازہ رسرت کے مطابعت بادام کو چھلکے سہیت کھائیں یہ آپ کے شریر کی پرتی رودک اکسمتہ کو بڑھاتا ہے جسے آپ کسی بھی روک کے شکار نہیں ہوتے بادام کے چھلکے میں بہت سی ویٹامین ہوتے ہیں جو آپ کی شریر کی رکھشہ کرتے ہیں بادام آپ کی یاداست اکسمتہ کو بھی بڑھاتا ہے بادام کھانے میں سوادشت ہوتا ہے اسی لئے اس کا اکثر کھیر حلوے آدھی میں پریوک کیا جاتا ہے اگر آپ روز چار بادام دودھ کے ساتھ کھاتے ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر بیس لوگوں کے برابر کام کرنے کی اکسمتہ آ گئی ہے لیکن بادام کو اکثر چبا چبا کر کھانا چاہیے تب ہی اس کا پورا فائدہ ملتا ہے بادام آپ کی رنگت کو بھی نکھارتا ہے یہ آپ کی تبچھے کو تبچھے میں کوملتا لانے میں کام کرتا ہے اور یہ آپ کی آنکھوں کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ روز سونے سے پہلے بادام کے تیل سے اپنے چہرے پر مالش کریں تو آپ دس دنوں کے اندر اپنی تبچھے میں وہ نکھار پاؤ گے جو کسی بیوٹی کریم سے بھی نہیں مل سکتا اس کے علاوہ بادام سے بالوں کو مضبوطی ملتی ہے یہ بالوں کو گرنے سے رکھتا ہے اسی لئے دوستو ہمیں پرتیدین چار بادام بھیگو کر کھانے چاہیے دھنیواد دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا اور ہمارے چینل ہیلتھ آن لائن کو سسکرائب کر لینا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ شیدے دیکھ سکیں دھنیواد دوستو